یہودی جو تھے نا وہ سہری نہیں کرتے تھے سہری کا نام و نشان نہیں تھا روزہ رکھتے سہری نہیں کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سہری کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کھایا کرو سہری کھانے میں برکت ہے اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے سہری کو معمولی نہ سمجھے سہری کرنا عبادت ہے آہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے یہ تو سالن رکھا ہوا ہے یہ تو اچار رکھا ہے تو چپاتیاں رکھی ہیں سہری کھانا عبادت ہے آپ صبح اٹھے آپ کی تو روٹین ہی اور تھی تو سات بجے کھاتے تھے نو بجے کھاتے تھے یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سہری میں اپنی مرد سے تھوڑی کھا رہے ہیں یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھیں یہ جو سہری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے یہ کرم ہے یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھیں کیا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی یا ترغیم و ترغیم میں حدیث ہے اللہ کرے یہ کبھی چسکہ لگ جائے یہ والا مزہ آ جائے تو پھر تو گھر میں دسترخان نہیں پچھا ہوا ہوگا پھر تو رنگی کوئی اور ہوگا حضور فرماتے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں کھائی روٹی جا رہی ہے پکا ہوا کھانا ہے لیکن حضور فرماتے رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہا ہے رمضان کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اللہ نے دیارہ مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن محرم سفر ربیالعور ربیالثانی جمادالولہ جمادالثانی رجب شاوان شوال قائدہ ذلحج یہ عربوں نے نام رکھا اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا عربوں سے رکھوائے رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے رمضان کہتے ہیں جل جانا جل جانا جل جانا تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مرسمت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے تین سو تیس دن کے گناہ آج روزہ رکھا پٹی تیار ہو گئی گناہ ڈال کے جلاو دوسرے دن اور گناہ جلاو تیسرے دن اور گناہ چوتھے دن اور تیسویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ